اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میرا چینل اندیلا کو بچانے کے لیے اس وقت لاکھوں روپے کی آفر جو ہے وہ کروائی جا چکی ہے اندیلا نے مو کھول دیا تو سب پکڑے جائیں گے یہ سب کون ہے یہ سب ایسے آخر کون ہے جن کے پاس لاکھوں روپے ہے جو لاکھوں روپے لگا بھی رہے ہیں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اندیلا نے پولیس افتیش میں شامل ہو کر ایک نئی کہانی سنا دی ہے اسمان نے اپنے بیٹے کو سات لاکھ روپے میں خریدا رقم نمان کو ادا کی گئی ہے نمان جو ہے اب پیسے وصول کر رہا ہے اسمان سے اور اپنی بہن کے بیٹے کو بیش دیا اس نے قتل کے بعد شاہد ندین پر ایک اور الزام لگا دیا گیا اسمان کے معاملات جو ہیں وہ انیلا کی فیملی کیوں ڈیل کر رہی ہے مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسمان کا وکیل کیوں نہیں معاملات کو ہینڈل کر رہا انیلا اسمان کے معاملات جو ان کی فیملیز ڈیل کر رہی ہیں کیا ان کی فیملیز کے بیچ میں پلاننگ ہو چکی ہے کہ ان دونوں کو باہر نکال لیں اور پھر یہ دونوں اپنی مرضی سے جو ہے وہ شادی کر لیں کیونکہ ان کی جو شادی کے معاملات ہیں یہ اسمان جو ہے اندر کہانیاں سنا رہا ہے کہ میں تو بڑا پیار کرتا ہوں میں تو پاگل ہوں اس کے پیار میں اور ہم تو ویسی ایک دوسرے کو چھوڑنے والے تھے ناجائز تعلقات کی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہاں معاملات چلے گئی ہیں ان کے ناجائز تعلقات تھے پکڑے جانے پر انہوں نے ایک عورت کو تشدد کر کے قتل کر دیا یہ شادیر انیلا جس نے اپنی ساز کو قتل کیا جس کے دو مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس کو بچانے کے لیے اس وقت طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے سفارشیں کی جا رہی ہیں پیسے کی آفرز کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے انیس بی بی کی فیملی کے خلاف اور انیس بی بی کے خلاف ایک مافیا ایک بہتی زلیل قسم کے لوگوں کا مافیا میں کہوں گی ایکٹیو ہو چکا ہے اور یہ قاتلوں کے انٹرویوز کر کے انہیں مظلوم دکھانے کی کوششوں میں بھی جو ہے لوگ لگے ہوئے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ایک بار اگر انیلا پھس جاتی ہے پکڑی جاتی ہے تو وہ مو کھول دے گی کیونکہ پولس کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ریمان پر مو کیسے کھلوانا ہے تو پھر تمام پردہ نشینوں کے نام سامنے آ جائیں گے جو کہ بڑا ہی خوفناک عمل ہوگا دو مہینے بعد انیلا اور اس کی فیملی کو یاد آیا کہ انیس بی بی کو قتل کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ان کا دوسرا شہر تھا کتنی عجیب سی بات ہے جس وقت انیس بی بی کا نماز جنازہ ہو رہا تھا ان کا جنازہ وہاں پر پڑا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے قتل کیا گیا ہے اس وقت انہوں نے کہانی سنا دی کہ انیس بی 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 بات روم میں گر گئی ہے اور بات روم میں گرنے سے فوت ہو چکی ہے اسمان کے بعد انیلا بھی جو ہے وہ مانے گی کہ ان کے ناجائز سالوقات تھے اسی وجہ سے قتل کیا اور یہ نشانات وغیرہ جو ہے ثبوت وغیرہ مٹائے گئے یہی وجہ ہے کہ انیلا کا بھائی جو کہ بہت میں کہتی ہوں کہ دنیا کا بغیرت ترین بھائی میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بغیرت آدمی نہیں دیکھا انسان نہیں دیکھا جس کے زندگی انسانیت نہیں ہے جس کی بہن مو مارتی ہے جس کی بہن کے دو مردوں کے ساتھ ناجائز سالوقات تھے جس نے ایک عورت کو بے دردی سے قتل کیا وہ بھائی اپنی بہن کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھائی اپنی بہن کے لیے جو ہے ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کہ بہن جو ہے نا بہت ہی جہاد کا کام کر کیا ہے یہی وجہ ہے اس وقت انیلا کا جو بھائی ہے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہا ہے ایک کیمپین اس نے منظم طریقے سے چلائی ہے اور کہہ رہا ہے کہ قاتل اسمان نے اپنا بچہ نمان سے جو ہے وہ خریدا ہے بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ نمان کو ایک بار پھر سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسمان جو کہ ایک قاتل ہے اس نے اپنا بچہ جو ہے سات لاکھ روپے میں نمان سے خریدا ہے ہی نا اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتی تھی لیکن نمان نے سات لاکھ لے کر جو ہے بیٹا اسمان کی فیملی کے حوالے کر دیا اور یہ رقم لی ہے نمان کے ستیلے باپ شاہد نے کیا بات ہے کیا بات ہے کیونکہ شاہد اور نمان نے مل کر جو ہے قتل کی پلاننگ کی تھی یہ ساری کے ساری کہانی جو ہے یہ سنا رہے ہیں کیا بات ہے ان کے میں کہتے ہوں کہ ان کے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہے یہی بغیرد قسم کے لوگ ہیں جو انسانیت پر سے لوگوں کو جو ہے یقین نہیں کرنے دیتے یعنی نمان اور شاہد نے سات لاکھ لیے انیس بی بی کو قتل کر دیا سات لاکھ کے لیے تھا سوچئے کا یہاں سے انہیں پتا تھا کہ اسمان کو جیل بھیجا جائے گا ہماری ماں کے قتل کے الزام میں پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہماری بہن کے گھر جو بیٹا ہوگا پھر وہ بیٹا جو ہے وہ ہم چھینیں گے اور پھر ان سے سات لاکھ روپے کا سودا کریں گے کچھ شرم کریں کچھ بے ہیائی کو چھوڑیں لانت ہے ایسی گھٹیا سوچ پر لانت ہے ایسے بے غیرد لوگوں پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جھوٹی اف آئیں اور باتیں پھلا رہے ہیں بے تکی باتیں کر رہے ہیں ایک تو وہ لڑکا جو ہے اپنی ماں کو کھو گیا ہے اس کے بعد اس پر الزامات لگا رہے ہیں اس کی بہن کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کچھ کیا اس کی بی بی جو ہے اتنی دھوک کے بعد اور مکار عورت نکلے تم پکڑ کے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہو بیٹھ کے اور انیس بی بی کی فیملی کو پریشان کر رہے ہوں کہ وہ پیسے لے کر یہ معاملات کر رہے ہیں قتل کے وقت جی گھر میں عثمان حمزہ اور انیلا موجود تھے جس کے شباہیت پولس کے پاس ہیں سب کو باتھروم کی کہانی جو ہے سنانے والے یہ تینوں تھے پھر قاتل جو ہے وہ نمان اور شاہد کیسے نکل سکتے ہیں بڑی مستیرس بات ہے نا اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا تو اسی وقت نام لیتے یہ کیوں کہانی سنا رہے تھے کیوں ثبوت مٹا رہے تھے خون ساف کر رہے تھے یہ بڑے جھوٹے ہیں کبھی ہینا کے ناجائز کبھی ہینا کے جہیز کی جھوٹی کہانی سناتے ہیں کبھی ہینا کے مکارونے کی جھوٹی کہانی سناتے ہیں کبھی ہینا سے بچہ جو ہے کیوں ہینا نے بیش دیا ہینا اپنے بھائی کے ثرو پیسہ لینا جاتی ہے بچہ بیشنا جاتی ہے یہاں کیس نہ ہینا کا ہے نہ نمان کی شادیوں کا ہے نہ نمان کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ بکر ہے یہاں پہ نہ ہینا پکڑی گئی ہے دو غیر مردوں کے ساتھ نہ نمان پکڑا گیا ہے عورتوں کے ساتھ نہ انہوں نے گھر پہ بلا کے جو ہے کسی کے ساتھ بے ہیائی کی ہے یہاں پر قسل کا کیس ہے کہ آپ نے انیس بی بی کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ کرنٹ لگا لگا کے ڈنڈے مار مار کے اس کو قتل کیا ان کے قاتل کو پکڑ کر پھانسی دینی چاہیے یہ اصل کیس ہے جہیز طلاق انسان میں کیسے سے کیا لینا دینا یہاں پر ویسے بھی ایسے درندوں کے ساتھ کسی کو رہنا بھی نہیں چاہیے جو کہ قاتل ہوتے ہیں اور بے ہیائی پھیلاتے ہیں انیلہ جتنے مرضی ڈرامے کر لے پولیس کے پاس یہ آخری دو دن کا وقت اس وقت رہ چکا ہے اور یہ توتے کی طرح فرفر سچ بولے گی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ سچ نہ بولے اسی لئے پیسے کھلائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے اس کا بھائی بھی اس قتل میں مکمل طور پر ملوث ہے اسی لئے وہ اپنی بہن کے لئے جھوٹی کیمپینس چلا رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں انیس بی بی کو ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے اور ایسی عورت ناغن کو زدہ ملنی چاہیے جو رشتوں کے تقدس کو بامال کرتی ہے